ون سکسٹی فیفت اینورسٹری انکم ٹیکس پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں سیبیڈیٹی چیئرمن روی اگروال سر سر فینانس منسٹر نے ایک بڑی بات کہی کہ انیسیسری حراسمنٹ نہیں ہونا چاہیے ٹیکسپیئرز کا بھی اور بزنس گھرانوں کا بھی تو سر کیسے انفورسمنٹ اور جو انیسیسی حراسمنٹ ہے اس کا بیلنس سیبیڈیٹی بنائے گا دیکھیں قریب آٹھ کروڑ سے زیادہ کے قریب انکم ٹیکس ریٹرنز فائل ہوتے ہیں جو سکوٹنی ہوتی ہے وہ بہت ڈیمیٹڈ ہوتی ہے ڈائی تین لاکھ کے اس پاس ہوتی ہے اگر پرسنٹیج کے ساتھ سے دیکھیں تو وہ بہت کم ہے جو انٹروسیو ایکشن ہوتا ہے وہ اور کم ہوتا ہے تو ایس سچ اگر دیکھیں نمبرز آف ڈیٹرنز جو فائل ہو رہے ہیں اس حساب سے جو ہم سکوٹنی کرتے ہیں اور انٹروسیو ایکشن کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت کم ہے اور جو بھی اس طرح کا جو سٹیپس لیتے ہیں اس میں with application of mind ہوتا ہے جہاں پر سیٹسفیکشن بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے جو سینئر آفیسر سیٹسفیکشن اور ایک ہی آفیسر نہیں کرتا اس میں ملٹیپل آفیسر کرتے ہیں تو وہ ابھی پراودھان ہے وہ پرکریہ ہے بٹ وہ سکوپ فور ایمپرویمنٹ ہے تو جیسے ماننی ہے بٹی منتری جی نے کہا تو اس کی اوپر ہم فردر کام کریں گے اور اس کو انشور کریں گے کہ جہاں پر کمیاں ہیں جہاں پر ترکیاں ہیں اس کو ہم پلک کریں اس کے ساتھ سر لینگویج کی بات کریں کہ جو notices جا رہے ہیں ان کی لینگویج اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ common taxpayers ہے وہ سمجھ نہیں پاتا یا اس کو کسی نہ کسی کی help لینی پڑتی ہے تو اس لینگویج کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے اور یہ کتنا ممکن ہے کیونکہ lastly تو سر وہ ایک قانونی ڈاؤ پیچ ہے تو اس کو کتنا آسان بنا پانا آپ کے لئے ممکن ہو دیکھو دیکھیں آپ scope for improvement تو ہر ایک میں ہے اور اس کے اوپر پچھلے پانچ سات سالوں میں کام بھی ہوا ہے اور جو communication اگر آپ دیکھیں گے پہلے کا جو communication ہوتے تھے اور اب جو communication ہوتا ہے وہ اس میں formal کم ہے اور informal زیادہ ہے اور taxpayer کو ایک طرح سے inform ہی کیا جاتا ہے کہ وہ comply کرے ان کے پرافدان کیا ہے ان کو educate کیا جاتا ہے تو یہ communication education کے point of view سے بھی ہے اس کو آگاہ کرنے کے لئے ہے کہ بھئی یہ time limit ہے یہ timeline ہے یہ آ رہی ہے اپروچ ہو رہی ہے تو اس میں آپ comply کریے اس میں جو ماننی ہے عید منتری جی نے کہا کہ language کی اوپر بھی ہم کو دھیان دینا چاہیے تو اس کی اوپر ہم فردہ دھیان دیں گے اور وشواس یہی ہے کہ جہاں جہاں یہ gaps ہیں اور جہاں جہاں scope for improvement ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ کریں گے notices یا کوئی بھی communication ہوا اس کا basically intent کیا ہے intent سے بھی یہ ہے کہ ایک ساتھ کچھ پرافدان ہے اس پرافدان کے تحت compliance ہے اس compliance کو taxpayer کو کرنا ہے اس کو بھاشا جہاں پر change ہو سکتی ہے وہ کیا جائے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے قانونی requirements ہیں اس کی وجہ سے کئی بار limitations ہو جاتی ہیں but اسی لئے review of income tax act کی جو بات کہی ہے کہ بھاشا اور language کو ہم اور simple بنائیں جو پرانی ویوستہ چلی آ رہی ہے جہاں پر پرانے طریقے سے law کو لکھا جاتا ہے اس کو اگر ہم simple کر دیں گے تو وہی اس کا reflection جو ہے آپ کے notices میں بھی آئے گا تو میرا وشواس ہے کہ یہ جو اگلے چھ مینے میں ہم لوگ یہ کام کریں گے تو اس میں notices کے context میں بھی جو language ہے اس کو بھی ہم better کر پائیں گے comprehensive review کی جو بات ہے چھ مینے کا سمیں ہے کافی challenging time ہے صرف کیا لگتا ہے committee form کب تک ہو جائے گی کب سے اس میں کام start ہو جائے گا کتنا آپ کو جو چھ مینے کا وقت ہے جو بجٹ سے اب تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی ہے یا اس کی میاد بڑھائی جا سکتی ہے دیکھیں یہ جو committee ہے جو group of officers ہیں یہ internal committee ہوگی بھی بھاگ کے اندر کی ہوگی جو analyze کریں گے پہلے بھی اس کے اوپر چرچائیں ہوئی ہیں تو documents ہیں taxpayers کے اور جتنے بھی associations ہیں ان سب کے سجھاب بھی ہمارے پاس ہیں تو ان سب کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو باہر outside ڈیا global best practice کیا ہے باہر کے قانون کس طرح کے ہیں کتنے اس میں ان کی language کیسی ہے اس سے بھی ہم لوگ کچھ وہاں سے بھی کچھ inspiration لے سکتے ہیں تو یہ پورا ادھیان اب کیا جائے گا چھے مہنے میں بہت challenging ہے لیکن کریں گے بالکل اس کو as a mission جیسے میں نے کہا تھا کہ mission mode میں ہم اس کو کر رہے ہیں internal officers کی committee بھی بنی ہے سکشم officers ہیں جن کو کی اس میں لگایا گیا ہے اور جن کو کی انوہب ہے اور وشواس یہ ہی ہے کہ going forward time lines میں ہی ہم لوگ کام کریں گے last question to you sir central action plan میں آپ نے کہا کہ litigations جو ہیں اس کو manage کرنا سب سے important ہے تو کیا لگتا ہے سر ایک طرح بھا ویوات سے وشواس کی تو لے کر آ رہے ہیں اس سے کتنا litigation کم ہوگا اور جو بڑے cases ہیں ان کو جل سے کیسے نپٹائے جائے اس کے لئے کیا فارمولا framework بن سکتا ہے litigation میں اگر آپ دیکھیں تو دو تین stages ہیں ایک تو first appeal میں جہاں commissioner appeals کے پاس appealیں pending رہے ہیں دوسرا ہے high court high court Supreme Court litigation کو کم کرنے کے لئے high court Supreme Court جو threshold اس کو بڑھا دیا گیا جس سے کہ appealیں کم ہو جائیں گی تو ایک تو وہ چیز اس سے فینالٹی بھی آتی ہے دوسرا ہے جو commissioner appeals کے context میں ہیں جہاں پر appealیں یاد آئے ہیں تو ایک تو ان کا target بڑھا دیا گیا ہر ایک commissioner appeal کا target بڑھا دیا گیا دوسرا ہے کی number of officers کو بھی increase کیا جا رہا ہے تو اس میں جو کسی اور vertical میں officers ہیں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو کیا appeal میں لگایا جا سکتا ہے وہ appeal کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے تو اس حساب سے appeal کا disposal بھی بڑھے گا تو یہ سب اس طرح کے کچھ steps ہیں جو کی اب لینا ہم لوگ نے شروع کیا ہے اور مجھے آشا ہے کہ اگر دیکھیں تو اگلے پندرہ بیس دن میں ہم لوگ زیادہ number of officers کو deploy کریں گے appeal کے لئے